اسلام لیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم بمدین آج 28 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیولیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہے لیکن اسرائیل اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج اس وقت غزہ میں یہ دن کا وقت ہے دن کے دس بجے ہیں اور آج ہم نے صبح سے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے خفیہ جنگی جاسوس جہازوں کی پروازیں غزہ کے شمالی علاقوں میں مسلسل جاری ہیں نہ صرف غزہ کے شمالی علاقوں میں اسرائیل کے جنگی جہاز پروازیں کر رہے ہیں بلکہ آج صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید چھڑپیں بھی کی گئی ہیں مجاہدین کے ساتھ اور یہاں تک کے فائرنگ بھی کی گئی ہے میرے سامنے غزہ سے جو ہمارے مقامی ذرائع ہیں ان سے ملنے والی معلومات ہیں جو میں آپ کے سامنے نشر کر رہا ہوں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہیں چونکہ جنگ بندی معاہدے میں تیغ ہوا تھا کہ دونوں فریقیں ہر قسم کی جنگ روک دیں گے یعنی حماس مجاہدین بھی لڑائی نہیں کریں گے اور اسرائیل بھی لڑائی نہیں کرے گا اور اسرائیل پر لازم تھا کہ وہ روزانہ تقریباً چھ گھنٹے تک غزہ کے شمالی علاقوں میں ڈرون تیاروں کی پروازیں نہیں کرے گا لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے پہل کی گئی ہے اور فائرنگ کی گئی ہے ہائی الشیخ رضوان کا علاقہ ہے جہاں پر جنگ بندی سے پہلے شدید لڑائیاں بھی ہوئی تھیں وہاں پر آج پھر جھڑپیں دیکھی گئی ہیں اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں ناظرین کرام اسرائیلی فوجیں غزہ کے جہاں جہاں جن جن حصوں میں موجود تھیں وہاں پر اب نہیں ہیں اب اسرائیلی فوجیں صرف غزہ کے بارڈرز ایریاز میں ہیں جیسے کہ غزہ کا شمال مشرقی علاقہ بیت حانون کے ہے تو بیت حانون کے قریب جو ایریز فوجی اڈے ہے اسرائیل کا وہاں بارڈر کے قریب اسرائیلی فوجیں ہیں اور اسی طرح سے جو شمال مغربی علاقے ہیں غزہ کا وہاں پر موجود ہیں جہاں تک الشفاء ہسپٹل کی بات ہے تلل ہوا کی بات ہے ہائی النصر کی بات ہے مخیم جوالیہ کی بات ہے ہسپٹل انڈونیشی کی بات ہے ہسپٹل الشفاء کی بات ہے یہاں سے اسرائیلی فوجیں بھاگ گئی ہیں یعنی وہ پسپا ہو گئی ہیں اپنے ٹینکوں کو انہیں نکال لیا ہے تو آج کا دن چونکہ کل رات اسرائیل نے تیہ کیا تھا ہماس کے ساتھ کہ ہم مزید دو روزہ جنگ بندی کریں گے تو چار دن کی جنگ بندی کے بعد اب مزید دو روزہ جنگ بندی چل رہی ہیں اور آج ہماس بجاہدین نے دس اسرائیل کے مزید قیدی رہا کرنے کا اعلان کیا ہے کل رات بھی گیارہ یہودی قیدی رہا کیے گئے تھے اور آج مزید دس قیدی اسرائیل کے ہماس نے رہا کرنے ہیں اور کل رات ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے فلسطین کے تقریباً تینتیس قیدی رہا کیے تھے اب آپ اسرائیل کی بدماشی دیکھیں ایک طرف سے وہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر رہا ہے دوسری طرف سے وہ نئے فلسطینی قیدی گرفتار کر رہا ہے چنانچہ ابھی صبحوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک کا علاقہ توباس ہے وہاں پر شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں دیکھی گئی ہیں نابلس میں جنین میں شدید لڑائی اور جھڑپیں پچھلے چار پانچ دنوں میں دیکھی گئی ہیں یعنی جتنے قیدی اسرائیل نے جیلوں سے رہا کیے ہیں پچھلے چار دنوں میں ہماس کے ساتھ معاہدے کے تحت اس سے کہیں زیادہ فلسطینی مسلمان گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کتنا ظالم ہے اور اسرائیل کتنا بتاہدی کرنے والا غدار ہے اس لئے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی بے وفائی کوش اور انگیزیوں کو جگہ جگہ پر بیان کیے ہیں بہرحال غزہ میں اسرائیلی فوج اگرچہ موجود ہے لیکن مجاہدین نے بھی اپنی پودیشنیں سنبھال رکھی ہیں یہاں تک کہ ناظرین اکرام آج کی بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ اسرائیل کے عبرانی میڈیا میں یہ رپورٹ چھپی ہے یعنی یہودیوں کا میڈیا یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ حماس نے صرف تیس فیصد تک اپنی فوجی قوت کا استعمال کیا ہے جبکہ ستر فیصد حماس نے اپنی فوجی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا ہے رپورٹ کے مطابق حماس نے مستقبل کی جنگ کے لیے اپنے مجاہدین کو بچا کر رکھا ہوئے ہیں اور حماس کے پاس جو اسلحہ ہے جو میزائلز ہیں جو ڈرون تیارے ہیں جو گولہ بارود ہیں وہ مستقبل کی جنگوں کے لیے کافی ہے یعنی اگر ایک سال بھی جنگ رہتی ہے تو ایک سال بھی حماس جنگ لڑ سکتا ہے یہ عبرانی میڈیا میں رپورٹ چھپی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حماس کی سٹریٹیجی کتنی اچھی ہے پھر ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں دوبارہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر چکا ہے اسرائیل اگلے دس سے بارہ دنوں میں جنگ بندی معاہدے کو ختم کر کے یعنی دوسرے لفظوں میں اسرائیل اپنے قیدی رہا کروا کے غزہ پر دوبارہ حملہ کرے گا اور اس کے لیے اسرائیل کی تیاریاں مکمل ہیں یہ بات عبرانی میڈیا پر یہودی فوج اور یہودی فوجی ذرائع کے حوالے سے نشر ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل غزہ میں دوبارہ حملہ کرنے جا رہا ہے لیکن عزوین اکرام یہ جو جنگ ہے غزہ اور اسرائیل کی یہ حماس مجاہدین جیت چکے ہیں سات اکتوبر کے بعد توفان الاقصہ آپریشن میں پوری دنیا اسرائیل کی تباہی بربادی زلت شکست رسوائی دیکھ چکی ہے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کا نمبر ون فوج کہلانے والا ملک اسرائیل وہ حماس مجاہدین کے چند ہزار لوگوں کے سامنے بیبس ہو گیا اور اس نے گٹھنے بھی ٹیکے اور حماس مجاہدین کی شرائط پر جنگ بندی کا معاہدہ بھی کیا اب اسرائیل کے خلاف حماس مجاہدین نے نفسیاتی جنگ شروع کر دی ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنے لگا ہوں کہ اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن نمبر ون حماس کے غزہ کے جو لیڈر ہیں سربراہ ہیں جن کا نام یحیع السنوار ہے 2011 میں حماس کے ساتھ معاہدے کے تحت رہا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے آپ جانتے ہیں 1982 میں یحیع السنوار کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا اور حماس کے بڑے لیڈروں میں یحیع السنوار واحد شخص تھے جو اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 25 سال تک قید رہے ہیں اور ان کو تقریباً 400 سال سے بھی زائد کی سزا سنائی گئی تھی اسرائیل کی فوج کی عدالت کی جانب سے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے تو یحیع السنوار کو ایک یہودی قیدی کے بدلے اسرائیل نے رہا کیا تھا یحیع السنوار حماس کے اس وقت غزہ کے کمانڈر ہیں سربراہ ہیں آپریشن توفان الاقصہ کے وہی مرکزی کردار ہیں ماسٹر مائن ہیں حماس کے تمام سیاسی کرداروں میں تمام جہادی کرداروں میں یحیع السنوار واحد شخص ہیں جو فی البدی عبرانی زبان بولتے ہیں عبرانی زبان پر ان کا عبور ہے اور وہ اسرائیل کی رگ رگ سے واقف ہیں اسرائیل کی اندر کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسرائیلی میڈیا بار بار یحیع السنوار کا ذکر کر رہا ہے اب کل عبرانی میڈیا پر ایک رپورٹ چھپی ہے اور اسے ہیرٹیز نے بھی رپورٹ کیا ہے باقی میڈیا نے بھی کہ جب سات اکتوبر کے بعد جو اسرائیل کے یہودی حماس مجاہدین نے پکڑے تھے قیدی بنائے تھے ان کو حماس مجاہدین کے کمانڈر یحیع السنوار نے زیر زمین سرنگوں میں ویلکم کیا یحیع السنوار نے جو یہودی عام شہری قیدی ہوئے تھے ان کو عبرانی میں کہا کہ آپ کا یہاں استقبال ہے غزہ میں اور میں یحیع السنوار ہوں آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف یا کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی آپ نے بے فکر رہنا ہے اور ہم نے آپ کو صرف کچھ عرصے کے لیے قیدی بنایا ہے اور ہم اپنا اہداف حاصل کریں گے تو ممکن ہے آپ کو رہائی مل سکے یہ بات ہے اسرائیل کی یہودی عورتیں جو جیل سے رہا ہوئی ہیں یعنی ہماس کے قبضے سے رہا ہوئی ہیں انہوں نے میڈیا پر جا کر بتائی ہیں کہ ہمارا استقبال یحیع السنوار نے کیا تھا اور یحیع السنوار نے ہمیں ویلکم کیا اور ہمیں کہا کہ تمہیں پریشانی نہیں ہوگی ہم تمہیں کسی بھی طرح کے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو وہ یحیع السنوار جس کے بارے میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی فوج کے کمانڈر اور جرنیل کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا وحشی قسم کا انسان ہے وہ یحیع السنوار یہودی عورتوں کے نزدیک اتنا خیرخواہ ہے اور اتنا نرم دل ہے کہ انہوں نے آ کر اپنے میڈیا پر بتایا کہ ہمیں یحیع السنوار نے خود آ کر ویلکم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں کسی قسم کے تکلیف نہیں پہنچے گی اس کے علاوہ آج کی میں ایک اور بڑی خبر آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ایک یہودی عورت اور اس کی چھوٹی بچی وہ سات اکتوبر کے اپریشن توفانل اقسام قیدی بنائی گئی حماس مجاہدین نے اسے زیر زمین سرنگوں میں رکھا اور حماس مجاہدین کی جانب سے اس یہودی عورت کو اور اس کی بچی کو معاہدے کے تحت جنگ بندی معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے دت رہا بھی کر دیا گیا ہے اب اس یہودی عورت کا ایک خط سامنے آیا ہے اس نے وہ خط حماس مجاہدین کے نام لکھے ہے اور یہ خط اس نے رہائی سے کچھ لمحے پہلے لکھے ہے یہ خط ناظرین اکرام اس خط میں اس نے حماس مجاہدین کے حسن سلوک کا ذکر کیا میں آپ کے سامنے وہ خط رکھنے لگا ہوں جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حماس مجاہدین نے کس طرح سے اچھا سلوک کیے ہیں یہ جو یہودی عورت ہے اس نے اپنے خط میں لکھا کہ غزہ کے پچھلے چند ہفتوں میں جو میرا تجربہ رہا ہے وہ بڑا حیران کن تھا میں نے حماس کے بارے میں غزہ کے بارے میں جو سنا تھا اس کے بالکل برعکس میں نے پایا ہے اور میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ حماس کے جنیلوں نے مجاہدین نے ایسے سلوک کیا جیسے کہ وہ اس کے والد ہوں اور ایک بہترین مربی ہوں انہوں نے میری بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کیا اس کے لئے کھلونے ٹوفیاں اور مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی فراہم کی اس یہودی عورت نے اپنے خط میں لکھا کہ جیسے ہم نے سنا تھا ویسے نہیں ہے اور میں ہمیشہ احسان اور شکر کے قید کے نیچے قید رہوں گی یعنی جو میرے ساتھ سلوک ہوا ہے اس سلوک کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتی ہوں میں ہمیشہ اس کی قیدی رہوں گی اس نے یہ بھی کہا کہ کاش کے دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم بہترین دوستوں کے طرح اور بہترین انسانوں کی طرح آپس میں مل جل کر رہ سکے اس یہودی عورت نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاں قید کے دوران کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہے نہ مجھ پر ظلم ہوئے ہیں نہ مجھے کسی طرف کی کوئی پریشانی ہوئی ہے ہاں مجھے ہر طرح کی راحت ضرور پہنچائی گئی ہے جس پر میں ہمیشہ ہماس کی تمام قیادت کا شکریہ ادا کرتی ہوں یہ یہودی عورت کا جو خط ہے یہ نصف ان اکرام ہماس مجاہدین نے جاری کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ یہودی عورت نے عبرانی زبان میں خط لکھا جس کا عربی میں تجمعہ ہماس نے کیا اور ہماس نے یہ خط شائع کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو دشمن گواہی دے رہا ہے دیکھو دشمن تسلیم کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماس نے کوئی برا سلوک نہیں کیا تو اسرائیل کے خلاف ہماس کی جو نفسیاتی جنگ ہے وہ اتنی کامیاب ہو چکی ہے کہ اسرائیل کا وزیر آزم نیتن یاہو اسرائیل کے فوجی جرنیل اور اسرائیل کے یہودی ربی پریشان ہو گئے ہیں یعنی یہودیوں کا ایمان اور یقین ہی بدل گیا ہے یہاں تک کہ میرے سامنے غزہ کے اندر سے یہ ڈیولیمنٹس آئی ہیں کہ ہماس نے پچھلے چالیس پنتالیس دنوں میں جو یہودی قیدی تھے ان کو قرآن پاک سکھایا ہے ان کو اسلام کے بارے میں تعلیم دی ہے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا ہے اور کئی یہودی قیدیوں نے اسلام کے بارے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی ہے اور یہاں تک کہ بعض بچوں نے کچھ قرآن پاک کی صورتیں بھی حفظ کر لی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں حدیث پاک ہے کل نمولودین یو لدو علا فطرت الاسلام یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت الاسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماباب جو ہیں وہ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں یہ حدیث پاک ہے بڑی مشہور حدیث ہے تو بلکل اسی طرح سے یہاں بھی جو یہودی قیدی تھے اب ان کو ان کے یہودی مذہبی ربیوں نے ان کے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہے ان کے جو مذہبی پیشواں ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ تم ٹھیک ہو مسلمان تمہارے دشمن ہیں تمہیں مارنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے تجربہ کر رہے ہیں اور انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ احران رہ گئے کہ اچھا اسلام یہ ہیں اچھا مسلمان یہ ہیں اور یہ مجاہدین ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر حماس نے نفسیاتی طور پر اسرائیل کو یہ جنگ ہرائی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے عبرانی میڈیا پر آج ایک رپورٹ چھپی ہے کہ ایک ہزار یہودی فوجی غزہ کی زمینی لڑائی میں زخمی ہوئے ہیں جی ہاں اس سے پہلے اسرائیل نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا اسرائیل نے صرف اپنے پچتر یا اسی فوجی ہلاک ہونے کو تسلیم کیا تھا اور چند سو یا ایک سو بھی نہیں یا ڈیڑھ سو دو سو فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا یہ شاید اس سے بھی کم تعداد تھی لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چار ہزار سے زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں غزہ کی پچیس روزہ چوبیس روزہ زمینی جنگ میں تو اب آج ہیرٹیز میں اور مختلف عبرانی میڈیا میں روپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیل کے ایک ہزار فوجی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے اکثر وہ شدید زخمی ہوئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہودیوں کا کتنا نقصان ہوئے اور یہ آداد و شمار بھی غلط ہیں وہ درست آداد و شمار ظاہر نہیں کر رہے ہیں تقریباً گیارہ سے بارہ ہزار یہودی سات اکتوبر کے بعد سے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد فوجیوں کی ہیں اور بڑی تعداد فوجی جو اہلکار ہیں جو لڑائی کے لئے گئے تھے ان کی ہیں بارہ ناظریکہ اب میں میرے سامنے جو کچھ دیگر ڈیولیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ نے اور مغربی طاقتوں نے اسرائیل کو خبردار کیے ہیں کہ اگر آپ غزہ کی لڑائی میں دوبارہ اتریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا یعنی غزہ کی لڑائی میں اگر اسرائیل دوبارہ آتا ہے تو اسرائیل کو ہماس کے مقابلے میں پھر شکست ہوگی اور پہلے ہی امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی بیجہ حمایت پر پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہے تو لہذا اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ہماس کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع نہ کریں بلکہ مستقل طور پر جنگ بندی کریں اب ایک اور بات سمجھ دیجئے کہ جو ہماس نے اسرائیل کے جرنیل قیدی کیے ہوئے ہیں یا فوجی جرنیل پکڑے ہوئے ہیں ان کی فائل ابھی تک نہیں کھلی ہے ہماس نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یا ان کے بدلے میں کیا لینا ہے اسرائیل سے یہ تو بات کا مسئلہ ہے ابھی تو صرف ہم عام یہودی شہریوں کو رہا کر رہے ہیں اور اس کے بدلے اپنے عام فلسطینی مسلمانوں کو رہا کروا رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹ مینگ میں جتنے فلسطینی قیدی رہا ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ گرفتار کر لیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے کی دم ٹیڑی رہے گی سیدھی نہیں ہوگی اور اسرائیل باز آنے والا نہیں ہے ان کو جب تک جہاد کے ذریعے سے شکست نہیں دی جائے گی تب تک یہ فلسطین میں ظلم اور فلسطینی مسلمانوں پر حملے بند نہیں کریں گے اور مقدسات کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے ایک اور بڑی خبر سن لیجئے ناظرین اکرام کہ جرمنی کا جو صدر ہے اور جرمنی کی حکومت کے جو وزیر ہیں وہ اسرائیل کے وزیڈ پر آئے ہیں کل ایلن مسکھ جو دنیا کا عرب پتی شخص ہے وہ بھی اسرائیل کی وزیڈ پر آئے تھا تو پوری دنیا سے جو یہودی ہیں یا یہودیوں کے خیرخواں ہیں یہودیوں کے آلکار ہیں وہ سب اسرائیل کے وزیڈ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو پیسہ دے رہے ہیں مدد دے رہے ہیں لیکن افسوس کوئی مسلمان لیڈر اب تک غزہ نہیں آیا ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ کسی مسلمان لیڈر کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ غزہ کا وزیڈ کریں بلکہ بیلجیم اور سپین کے وزرائے آزم نے رفعہ کراسنگ بارڈر کا دورہ کر کے ثابت کیا تھا کہ وہ فلفتین کی ازاد اور خودمختار ایسر کے قیام کے لیے کوش آئے ہیں لیکن افسوس نہ سعودی عرب کا نہ یو اے ای کا یہاں تک کہ قطر ترکی پاکستان کسی بھی ملکہ جو وزیر آزم ہے سربراہ ہے وہ نہیں پہنچا یہ بڑی افسوس کی بات ہے لہٰذا امت مسلمہ کو سوچنا ہوگا کہ کافر کیسے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں کر پیچھے ہٹے ہوئے ہیں بہرحال یہ اب تک کی بڑی اہم معلومات تھیں ڈیویلیمنٹس اور اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے غصہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق رکھے گئی ہیں اس طرح کی مسید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نے بھی مددی اسے سبسکرائب کریں ہمارا ایکس ڈیوٹر اکاؤنٹ ہے بریکنگ نیوز کے لیے اسے فالو کریں ہمارے ورسپ گروپ سے ان میں شامل ہو جائیں ہمارا دوسرے یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی فالو کر لیں ہم آپ کو لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پیش کرتے ہیں اور یہ ویڈیو آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے کردار ادا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ